ظلفکار علی بٹو کو فیر ٹرائل کا حق نہیں ملا ہم ججز پابند ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب انہوں نے ظلفکار علی بٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے دی عدالت نے یہ رائے اس صدارتی ریفرنس کی سماعت کے بعد دی ہے جو سابق صدر عاصف علی زرداری نے سن 2011 میں دائر کیا تھا اور گزشتہ تیرہ برسوں کے دوران اس ریفرنس پر مجموعی طور پر بارہ سماتے ہوئی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نورکنی لارجر بینچ نے احمد رزا قصوری پیپلز پارٹی کے وکلا اور عدالتی معاونین کو سننے کے بعد گزشتہ روز رائے محفوظ کر لی تھی چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے ریفرنس میں پانچ سوالات اٹھائے گئے ہیں ظلفکارلی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہوگی بھٹو کے ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا عدلیہ کا کام انصاف کی فراہمی ہے تاریخ میں ایسے متعدد مقدمات ہیں جن میں درست فیصلے نہیں ہوئے ماضی کی غلطیوں کے ازالے کے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے جس سوال پر معاونت نہیں ملی اس کا جواب نہیں دے سکتے عدالتی رائے کے بعد چیئر بین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کی اس دوران وہ عبدیدہ نظر آئے اور فیصلے کو تاریخی قرار دیا سوٹ لگ جائے گا ظلفکارلی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ تازیرات پاکستان کے تحد نواب محمد احمد قصوری کے مقدم قتل میں قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا لیکن دس روز بعد ان کی زمانت ہو گئی تھی 17 ستمبر 1977 کو اس معاملے میں انہیں ایک بار پھر مارشاللہ قوانین کے تحد گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھر 1978 میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی جس پر عمل درامت 4 اپریل 1989 کی رات راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں انہیں پھانسی دے کر دیا گیا تھا 去 آمد راولد ہم گا listener جسود olho屡ے کچھ باивал راولپنڈی کی انہیں پھانی چھائیں بالسطرل کے دیا گیا تھے کیا لیکنbak مططورد قلت膏